بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نمستے سچرکال اور گود ایوننگ اور جہاں جہاں صبح وہاں صبح کا سلام ہم اور آپ ساتھ ساتھ یعنی کہ آمنے سامنے کیونکہ درستی کی شام اور یہی دن اور اسی دن کی شام ہم اور آپ ملتے ہیں ہماری آپ کی ملاقات ہوتی ہے ہمیشہ ہمیشہ شو ٹیم آف ٹو میں لائیو آن فیس بک اور ایک گھنٹے کا یہ سفر ہمارا کبھی کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے آپ کی مرضی سے بہت مزیدار اور دلچسپ اور خوبصورت پروگرام آپ کی نظر کرتے ہیں ہم کون ہیں ہم یعنی کہ آپ کے دوست آپ کے ہوسٹ آپ کے مزمان اور آپ کو چاہنے والے شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاپ کے پروڈیسر اور احمد جعفری اور احمد جعفری آپ کے خدمت پر حاضر ہو چکے ہیں چائے کے کپ کے ساتھ اور ٹی ٹاک بلکل دیکھتے ہیں آج ٹی ٹاک میں کیا ٹاک ہونے جاری ہے اور ہم کہیں گے کہ ویلکم ویلکم ٹو ٹی ٹاک آئیے ہم اور آپ کرتے ہیں باتیں چائے پہ جی احمد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سچیکال نمستے آدھا بھرز بے ڈی ڤی ٹاک ہونگیں بے ڈی ڈاک ہونگ سکے ہے ہمارا ٹھ Krankenhä está nenhumاں ہیں لیکن پھولا جانے اورکار سنہیں mastہ mil Alicia آپ جو گ lorsquے آر شاہے ہیں جو دونے جب ہوں ہیں جو گئے کیا آزشرا سے پاکستان پاری کے پferوں دکھ اور خوف مقocksد کریں پاکستان they played very very well for that yes کوئی بات نہیں ہے ہمیشہ سے جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ تو سب نظام قدرت ہے بھئی سب کو ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے اور اس کی جو رب کی مرضی جو رب کی منشاہ ہم سب خوش اسی میں ہے اور اگر اس کی جو میربانیاں ہیں اور اس نے دیکھے کہ پانچ میچ لگاتار جیتے اور پھر اگر ایسا ہو گیا تو کوئی سی بات نہیں ہے اچھی طرح سے ڈالائی کر کے کھیل کی لائی بھائی نہیں ہے اگر آپ کے راڈے پکتا ہے آپ اسی طرح سے کھیلتے رہے اور اسی طرح سے ہم آپ کو سپورٹ کرتے رہیں اور آپ بھی ہمارا خیالت کرتے رہیں گے اور ہمارا خیالتے رہیں گے کمگریشویشنز پہ آگئی پاکستان جیلتے آگے جناب اس کے ساتھ داز جو ہے بہت کچھ ہے موسم تبدیلی اور اس کے ساتھ سن رہے ہی ہے بھرپ بھی آنے والی ہیں شاہلہ جی نے تو وارنگ دی دی کہ بڑا فارے ہی ہے آپ اپنے گارنن کا خیال کریں فرٹیلائزر ڈالیں یہ کریں وہ کریں بہت کچھ مجھے ملچ چکے ہیں بہترحال ایک کام میں نے اچھا کر دیا کہ اپنے جو فروٹ ٹریز ہیں اس میں سے فروٹ ستار دی گئے سپیشلی ایپل یا ایپل کیا مزیدار اپل ہیں بیگ بھر بھر کے میں نے تمام جو ہے ٹری کو کھالی کر دیا اسی طرح سے اپنے لانگ کو جو ہے پریپیر کر لیا ہے فر ونٹر اور بہت اچھا لگ رہا ہے ایسا بھی اچھا لگتا ہے لیکن جو پھول اور خوشبوئے اور گلاب یہ سب جو ہے موسم تو جا رہا ہے تو ساتھ ساتھ وہ بھی لیکن جاتے جاتے گلابوں نے بڑا بڑی رنوک دی ہمیں اپنے بیک یارڈ میں بڑا مزایاں دیکھ کر کے تو یہ تھی جناب توڑی بہت ہماری اپنی آپ کی باتچیت اب بیٹے ہمیں آپ دیکھ رہے ہیں شو ٹیم آف ٹو میں ٹی ٹاک میں اور احمد انشاءاللہ جعفری کی جالب سے اپنے پیش کیا جاتا ہے ہفتے میں دو دفعہ ایک رفعہ ترز ڈے جو کہ رات کو سالے دس سے اور سالے گیارہ کے دمیان ہوتا ہے اب یہ ٹائم کیونکہ یہاں کے چینج ہو گئے اس ٹائمنگز ہیں وہ ایک گھنٹہ ہم بیک پہ چلے گئے ہیں بیک فوٹ پہ تو اس کے ٹائمنگز کو آج ہم ڈیسائی کریں گے اور ٹائمنگز چینج بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ از یوزور اور سانڈے کو صبح گیارہ سے بارہ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اس پروگرام تو اس ٹائمنگز کو بھی آپ بچ کیجئے گا ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ہمارے فیس بک کو بھی ہمارے سوشال میڈیا میں اس سب کی اطلاع کو دے دی جائے گی نیکس ویک پھر ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ تعالی اور ہماری سٹوڈیو کا نمبر وہی نمبر ہے آپ کو کوئی مسئلہ ہو کوئی پرشان نہیں ہو کوئی بات ہو ریل اسٹیٹ کے بارے میں کوئی قرید و فروخت کی بات ہاں ریل اسٹیٹ کے بارے میں یاد ہے آج آپ کو اچھی باتیں بتائیں گے ریل اسٹیٹ کے بارے میں جناب اس میں ہمیں ہمیشہ کال کر سکتے ہیں 647-273-2393 یہ سٹوڈیو کا نمبر ہے اس ایک گھنٹے کے دوران اگر آپ کو کال کرنی ہے اس کے علاوہ کال کرنی ہے سٹوڈیو میں تو ہوں گے نہیں لیکن آپ کو ہمیشہ ہم اٹینڈ کریں گے آپ کی کال کو ریل اسٹیٹ کے بارے میں ہو یا کسی ہماری ایونٹس کے بارے میں ہو 416-70406-51 ایونٹس کے بات آ رہی گی تو شہرہ جی کا نام آ لیاتا ہے لیجئے ملاقات کیجئے بلکل احمد بڑی ڈیٹیل میں آپ نے سب کچھ بتا دیا جسiin خیلی طورatte edge یہ رکیAddیل میں دکھتا ہونٹم اور تم اندرک اللہlit کہ من سیکید لگتا آیان احران شیخ اخلاق صاحب ماشا اللہ انسا بی بی دیکھ رہے ہیں سلام چیمتو lovely people how are you both mrs. Pinky looking gorgeous as always ماشاءاللہ اور کامران بٹی سب کسیب آچکے آپ ہمیں ٹیکس کیجے ہمیں جانب ایمیل کیجے right now you can call us too in our studio as well please go ahead okay آپ نے سب بتا دیا کہ کہاں صبح کی چائے ہو رہی ہوگی لیکن یہاں کھانے کے بعد کی چائے ہو رہی ہے کیونکہ ہم یہ شو کر رہے ہیں from canada ontario برامٹن سے جہاں پر اس وقت 9 ڈگری ہو رہا ہے لیکن فیل بہت تھندک اور بھی فیل ہو رہی ہے 78% کیونکہ ہمیڈیٹی ہے اور سیزن ہے یہ کہاں جا رہا ہے کل ہوا چل رہی ہے ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے لیکن کل امید ہے کہ شاید تھوڑا سا سنو فال ہو جائے اور آگے دنوں میں بھی یہی کچھ نظر آ رہا ہے اور سنو فال مکس اور سنو جا رہا ہے بہرال ابھی تک میں کہوں گے کہ خوبصورت موسم ہمارے ساتھ ہے جہاں جہاں آپ لوگ ورل میں ہیں وہاں جو بھی موسم ہیں وہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا اور ہم سب کو ایک سوشل میڈیا نے سب کو ایک کر دیا جب چاہیں آپ کو پتہ کریں جب آپ چاہیں لیکن آپ کو تکلیف نہیں دیتے ہم کینیڈا ویڈر کو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کو گوگل پر جانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا کینیڈا میں جہاں سے ہم یہ شو کر رہے ہیں اور ہم یہ بھی بتاتے ہیں اور ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس سوڈیو کے اندر وہ وارمر ہوتا ہے سردیوں میں باہر سے ہیتنگ چل رہی ہے جب ہیتنگ نہیں چلتا ہے جب باہر تھنڈی ہوا اور تھوڑا سا ہلکا سا گلابی موسم تب بھی سوڈیو میں اور لائٹس ہوتی ہیں تو ہمارا سوڈیو کا مختلف ہے جناب آج کچھ لوکل خبریں زیادہ آئی ہیں تو ہم اس کے اوپر بات کریں کیونکہ دل تو چاہتا ہے کہ جہاں رہتے ہیں ہم وہاں کی باتیں بھی کیا کریں اچھا ضرور بلکل کریں جیسے کہ آپ نے کہا کہ روم تیمپریچر باہر کا تیمپریچر باہر کا تیمپریچر باہر کا تیمپریچر باہر کا تیمپریچر جسے کہ جو خبریں رنگ اور گھر کے سجاوت میں وہی کلرز اور وہی چیزیں نظر آتی ہیں اگر آپ دیکھیں پاکستانی ڈراما زیادہ دیکھیں اس کے اندر کیا سجائے جا رہا ہے تو وہی چیزیں آپ کو کینیڈا میں نظر آتی ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ورللہ ہے ورللہ ہے اس کے عامل آنے میں ستوڈیو جتے ہیں سب سے پہلے جو امپورٹنٹ بات میں یہ لانے والی تھی آپ لوگوں کے لئے ہم لوگ بہت رسٹکشن لگ رہی ہیں لیکن کہا یہ جا رہا ہے لیکن اب ریٹائرمنٹ یہ بھی خبر ہے پہلے ہم یہ خبر شیئر کرتے ہیں ریٹائرمنٹ سیل اسٹارٹر نوویمبر 10 یہ خبر بہت اہمیت رکھتی ہے کیونکہ اس میں مارلین جسٹ بے بیز کے نام سے ایک سٹور 40 ایر سے ترونٹو میں تھا اور وہ خاتون پھر ان کی بیٹی نے بھی اس میں پارٹیسپیشن شروع کردیا نیلو فرنسیم صاحبہ جانگری بلکل ویلکم تو شو ٹیم آف ٹو لیکن اب بیٹی نے سوچا کہ ہم چالی سال سے بزنس جا رہا تھا بیٹی نے سوچا کہ ہم مجھے کچھ اور کرنا چاہیے مجھے اپنے کی اپنے پارٹیس پر بناتنے چاہیے ڈیانی دینا چاہیے اب بیٹی نے سوچا کہ ہم چالی سال سے بزنس جا رہا تھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے یہ بیزنس شروع کیا تھا انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں سب کچھ سیل پر لگا دیتی ہوں اور میں آرام کرنا چاہتی ہوں تو میں یہ خبر کیوں شیئر کر رہی ہوں جیسے ہمارے ایک گرانڈ سن اور ایک گرانڈ ڈاورٹر دنیا میں آئے جن گھروں میں بھی بچے آرہے ہیں بے بیز ہیں ٹوڈلرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جا کے اس سیل سے فائدہ اٹھائیں ٹرانٹو میں ہے یہ گوگل میں نے اس لیے نام بتایا ہے مارلین جسٹ بے بیز نام اور اکثر کہتے ہیں مجھے یہ سٹوریاں ملتی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ٹوڈی سیون ایرز کا ہو گیا میری بیٹی ٹھرٹی ٹوڈی ایرز کا ہو گیا اور وہ کہتے ہیں ہاں میری امان نے مجھے اس سٹور سے کپڑے لے کے اور چیزیں لے کے اور ایکسیسریز لے کے اسٹرولر لے کے نیلو فرنشیم صاحبہ سلام کہتی ہے سلام علیکم والیکم السلام جیتی رہے ہیں آپ اور ہستے مسکراتی رہے ہیں اور میری ساتھی ساتھی ہستے مسکراتے ہمارے ساتھ آتے رہیں اور جیتے رہے ہیں یہ یک سمسکرات بہت 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 بھی با شہر ہے اگر آپ کے کچھ جاندے ہیں آپ کے رشتہ دار یا آپ کے رشتہ دار یا آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو فائدہ اللہ σیز سے ایک ریال سیل۔ کیونکہ ان کو اپنا بزنس بند کرنا ہے کیا آپ کو جانا ہے رہا ہے یہ اچھا دیکھا جانا ہے بلکل جانا ہے چیزیں بہت ساری ہیں لیکن تک کچھ اوارنیس بھی لائی ہوں میں بھی سی 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 آدنیس بھی ہوتی ہیں لیکن ان سب چیزوں سے پہلے میں ہمیں بہت پیاری سی دوست بہن اور میری ساتھی فوزیہ خان اور فیملی سے ہمیں کندولنس کرتی ہوں کہ ان کی ینگر سیسٹر کی ڈیتھ ہوئی ہے اور بہت افسوس کی بات ہے اللہ پاکنِ جوارِ رحمت میں جگہتا فرمائے اور اللہ حقین کو سبر جمیل عطاقا ہے ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور چونکہ آئی لاؤسٹ مائی سیسٹر تو مجھے تمام جو فیلنگز ہیں ان کی اس وقت جو ہو رہی ہوں گی وہی میرے اندر ہیں اور اللہ کرے کہ ان کو سبر آئے اور ان کی مغفرت ہو بہن کی اور ان کے تمام جو لوحقین ہیں ان کو بھی سبر آئے اور یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی چیز اللہ کے پاس اللہ کو پیاری ہوئی تو فوضی خان ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں اور دعائیں آپ کے لئے بہت ہیں ٹھیک ہے we love you اچھا پہلے ہم اپنے اسٹیشن آئی ڈی کی طرف چلیں گے اور اس کے بعد پھر ہم بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہے اور اگر آپ بھی ہم سے باتیں کرنا چاہتے ہیں تو 6472732393 پہ کال کر سکتے ہیں چیپ پہوڍا ش کتے ہیں چیپ پہوڈ چی می رو بéra ایک ایسا نام جو آپ کے گھر کے سپنے کو حقیقت میں بدلنے میں قدم قدم آپ کے ساتھ اچھا جی آج میں نے سوچا کہ کچھ شروع میں ہی ہم انٹرٹینمنٹ کی بات کر لیں اور بات یہ ہے کہ مجھے آئی فیل پراؤڈ میں جب یہ بات شیئر کروں گی اس پر بھی اس لئے بھی میں نے کہا لیکن اس سے پہلے بہت امپورٹن بات میں اپنی احمد نے تو مبارک بات دے دی میں بھی اپنی قومی تیم جس نے بہت اچھی پرفارمنس دی ہے تی ٹوینٹی ورل کپ میں اور چیمپینشپ میں تو ان کو مبارک بات دے دی ہوں کہ وہ ٹیم کو کہاں سے کہاں یہ ٹیم پہنچی ہے اور سب کی پرفارمنس بہت اچھی تھی ثوڑے بہت اونچ نیچ اگر ہو گئی تو کوئی بات نہیں ہے یہ کھیل میں ہوتی ہے لیکن ویا رہا 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 سوڑے اور ہم جنچین پلیئر کو ہم مجھے آپ کو عزیر کروں گا انو آپ کو ڈیر کرتے ہیں ، لی کے ساتھ بھی میں ڈیر کرسکتے ہیں مجھے آپ کو یہ بتاتے ہیں و جایچی بھی میں آپ کو جائیں گے کھیل میں، اور جیت ہے اور میں ہی کہوں گے بہت ہی ان لوگوں نے دل لگا کے یہ گیم کھیلا تھا لیکن کوئی بات نہیں ہے میں دوسری خبر جو لے کر آئی ہوں جس کو میں شیر پہلے کرنا چاہتی ہوں احمد میں کیوں کرنا چاہتی ہوں تاکہ لوگ پتا چلیں اس خبر سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے شاہید ہاشکیوں اور سلام کہتے ہیں اللہ علاقه جو سلام جیتی رہے ہیں تمام لوگوں کو ہم پھر سے ارلو کرتے ہیں اگر نمصد کرتے ہیں جب رب کا شامل کرتے ہیں اور تک ملکم کرتے ہیں جو سلام بہت سوگم میں خبر پہلے ملکم لوگوں اس نے اس فیصلی ہے اپنے دانچہا ہے یہ سویی ہوا ہے تمہارا دانچہا ہے یہ اس سویی ہے آپ کو تعالیت اچھے اس سویی ہے کہ وہ ڈالسل کارت کے سوال مجھا سارت تک سکوال وہاں تھا اب وہاں کیا تھا کہ تایک ونڈو لیسن لے رہے تھے ایک تایک ونڈو لے رہے تھے اسٹوڈیو میں تھے اور لیسن کے لیے وہاں جاتے تھے لیکن ان کے جو اونر تھے ان کا مارشل آرٹ کے اونڈ با ہائی پروفائل مارشل آرٹس انسٹرکٹر تامی چینگ ان کا ایک دوگ تھا بلڈوگ لیکن میں اس کے بھی بتاؤں گے بلڈوگ کی بات بھی بتاؤں گے لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے پوچھا کہ تمہیں ڈر لگتا ہے تو اس نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے وہ خسک گیا ہوگا سامنے آیا ہوگا در گیا ہوگا تو انہوں نے کہا اگر تمہیں ڈاک سے ڈرنا نہیں اور یہ کہہ کہ انہوں نے اپنے ڈاک کو پکڑایا اس کو پکڑایا ہے کہ تم دیکھو اس کو اس کے ساتھ تم یوسٹو ہو جاؤ یا اس کو سمال ہو اس طرح سے انہوں نے انسٹرکشنز دیا اور ڈاک ان کے حوالے کیا اور بخلا اس کی ویڈیو بھی نظر آرہی ہے کہ اس نے تھوڑی دیر تو کھیلا وہ ہوا اور اس کے بعد اس نے اس کو اٹیک کر دیا اور 25 سٹچز اس کے چہرے پر آئے لیکن پھر ڈاک کو جو تھا وہ لے گئے تھے اور اس کا جب دی اے نہیں کیا تو انہوں نے پتہ چلا کہ یہ بلڈاگ نہیں ہے اس کی شکل ایسی ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اگر کوئی بچہ ڈر رہا ہے تو آپ اس کو ڈینجر میں ڈالیں گے کہ اس کا ڈر نکل جائے یہ بہت نہیں ہے اور آپ لوگ جہاں اپنے بچوں کو کچھ تیچ کرانا چاہتے ہیں کوئی سپورٹس تو آپ یہ دیکھئے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے کون اون کرتا ہے اور کیا کیا اون کرتا ہے وہاں کا محول کیسا ہے اور میں اعتنی کہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ کسی اڈلٹ کو وہاں رہنا چاہیے مطلب ایسی بچوں کو چھوڑ کے واپس نہیں آ جانا چاہیے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ وہاں جائے اس کی مطلب اوپس ہے اس کے ساتھ اس کی دلگا آپ دل گئے اس سے بھی دلتے ہیں یہ صحیح کہ یہ بہت نہیں ہے اس کے ساتھ ساکتے ہیں کہے اس کے ساتھ ساتھ سے بچوں نے اپنے کے قائم دل اور اپنے اٹھس اس کے پاس 25 سی بطاس اور ممک کردی ہے کہ یہاں ہٹے بہتاہ بہت وقت بہت سوتاً exemption لیکن اس Zhangزیو شروع میں یہی بھی ہے جب ہوں你就 تک اعلی مرکات بیشتر کیا لیکن اولاک 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 سوڑی ای نماراک اولاک اولاک عютات ایک اولاک 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 اولاد اولاک 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 باستر باشا اس کی حصول ہے اس کی حصول ہے اس نے کیوں پکڑا دیا اور یہ کہہ کیا پکڑا ہے کہ تمہیں اسے اپنے ڈر ختم کرنا چاہتے ہیں اگر تم کچھ اچیف کرنا چاہتے ہیں تو تمہیں یہ کرنا چاہتے ہیں تو تمہیں یہ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں آپ مجھے بڑی تکلیف تھی جب سے میں نے یہ سنا اور میں نے سوچا کہ میں یہ بات پہلے سے شیئر کروں گے کیونکہ ہماری باتیں اتنی ہو جاتی ہیں ماشاء اللہ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں ہماری جو میں نوٹ بنا کے لاتے ہیں کیونکہ آپ کا آنا زیادہ ضروری ہے آپ کا ہمیں کال کر کے بات کرنا زیادہ ضروری ہے اور یہ بھی آپ کے لئے ضروری ہے یہ دو اہم باتیں تو ہمارے قومی ٹیم کی بات بھی ہو گئی صحیح جائے ڈیو جائے ہم ساکتے ہیں کام کریں ہم سپونسریں بات کریں آپ پہلے ساکتے ہیں ریال اسٹیٹ کے حوالے سے بات کریں حضور, اس کو بھائی سات سے دوبار شایئے ہیں اس نے کہا لیکن کو دیکھا ہے میں ہوں گا ہم آئیں گے آپ کے پاس اور فری مارکٹ ایویویویشن نو اوبلگیشن ٹیورا ٹھیک ہے ہم آپ کو گھر کی فری مارکٹ ایویویویشن کر کے دیں گے کہ آپ کا کتنے کا گھر ہے کیا ہے کس اور آپ کو مشہور دیں گے کہ میکسیمم قیمت کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ مارکٹیز بہت اچھی ہے باہر کے پاس جو ہے وہ پاور ہے وہ پاور کیا ہے وہ انٹرس ٹیٹ کی پاور ہے اور آپ کے پاس کیا پاور ہے آپ کو پتا ہے کہ باہر باہر موجود ہے تو باہر is your power اور باہر has the power of the interest rate so keep going and just give me a call 416-704-0651 is our number the team of two just for you for a long time very long time we are serving you بڑی کامیابی کے ساتھ خواب ہمارے real estate business خواب ہمارے events so الحمدللہ بہت اچھی طرح سے آپ لوگا ساتھ ہے ہمارا اور ہمارا آپ کے ساتھ 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 ہے تو پلیز give us a call at 416-704-0651 or انشاءاللہ نزیز you'll see the best results as usual with our large team Arthur Jaffrey we're in real estate for 14 years or more smart real estate with this team Deek & Jaffrey sure very famous and very well educated and also well experienced and very knowledgeable 647-208-9724 is their number so give us a call 416-704-0651 for all your estate needs and services Ahmed and Shaila Jaffrey the team of two just for you yeah Ahmed بالکل 416-704-0651 Ahmed and Shaila Jaffrey aap ke liye realtor since more than 25 days yeah yeah I know I don't know that sometimes they're fans are more popular and they're famous and they're very famous but sometimes they're a little bit and they're scared as they're like when someone new comes so that's a trend and they're going with them they're just like that people are coming and walking so ادنام سیمی خان کو انڈیا کا سب سے بڑا ایوارڈ جو انڈیا کا سب سے بڑا ایوارڈ جو انڈیا کا ملا ہے اور اس کی سیرمینی میں جس میں موڈی بھی سمیت اور بھی کافی گورنمنٹ کے افیشلز میں موجود تھے اس میں سیونٹی تری لوگوں کو اس ایوارڈ سے نوازا گیا ہے آپ نے اس کے سابقی کی ایوارڈ خان کو منسیعی عقادی راید ظہر کیسے کیا ایوارڈ سانی کی نہیں سنوازن تخلی کرتے ہیں نوازن ہے ایوارڈ کیا منسیعی نیویییییییز کیا موسیشین اور پیانوں پر ان کے فنگرز اس طرح کام کرتے ہیں کہ کوئی برڈ کے فیدرز روڑے ہیں ایسانی تیزی سے ان کے فنگرز جانا وہ پیانوں پر ہو کرتے ہیں ہاں اللہ تعالی نے ان کو آواز بھی دیا آواز بھی دیا ہے اور ٹیلنڈ بھی دیا ہے ان کو موسیقی کو بنانا سمجھنا تو انہوں نے اس پر دیا ہے کہ دنیا میں انہوں نے موسیق کے اس پر جانا ہے اور کافی خدمات جانا آلہ ترین اس پر انہوں نے دیا ہے سیویل ایوارڈ سے نماز ہے پدما شری کہتے ہیں اس ایوارڈ کو انڈیا کے کئی سینئرز گلکاروں اور موسیشن کو ابھی تک یہ پدما شریف ایوارڈ نہیں مل سکایا سینئرز بھی ہیں نہیں مل سکا انہوں نے کسی چیز میں اتنا ہائیست اچیومنٹ ہوئی جس کی بلا پر گلیا گیا زیادہ ٹھو کانی آرہ جانویر ٹھو سینئے ٹھو اس مسیئیت نے جینیزنشپ اور پہوہر پاکستان کی سیٹیزنشپ آیا بہت لوگوں نے سکتی خاند آؤ کے بvelope بہت لوگوں نے ان کو ناپسند بھی کیا اور بہت لوگوں نے ان کی ب favourite لیکن بہت سے لوگوں نے یہ چیز پسند بھی کیا کہ ان کو اتنے بڑے بڑے کیونکہ انڈیا کی جو بہت بڑی انڈسٹری ہے تو اس انڈسٹری میں ہمارا کوئی پہنچ گیا تو خیر اس کے بعد انہوں نے انہوں نے میں نے کہا تھوڑا سا گاسپ تو نہیں ہے لیکن اس طرح سے ہم بات کر لیتے ہیں مزہ آتے ہیں کبھی کبھی تین شادیوں نے کہا تھا ہمارا ہے احمد کی طرف کیورا جانا چاہیے احمد کی طرف کیورا جانا چاہیے یہ کیوں کہا ہمارا ہے اس لیے کہ ان کی خواہش تھی ان کو ان کی خواہش پوئی ہو گئی کون کون ان کی خواہش تھی پوچھیں 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 ان کی خواہشت کی پوچھیں احمد کی طرف کی طرف کی صحیح احمد کی طرف کی طرف میں چلی پوری ل którymiba میں ہے ہے کیا لیکن ہر ایک کی اپنی لکی ہوتی ہے ہر ایک لکی ہوتا ہے ênio 뛰ہ اوٹ کوئی چار میں کوئی تین جو دون ہجھے لکی تیر چانیاں ہوتے ت ہی تو ان کو لکی جا Superintendent آپ نے خطر طلب کی سرک م勺 baptistry نہیں مت憤 districts آپ نے کہا کہ لکھ ہوتی ہے اور وہ لکھ ہوتی ہے وہ لکھ ہے اور وہ صحیح ہے احمد آپ کی لکھ کیا ہے احمد آپ کی لکھ کیا ہے یہ پوچھنے کی بات نہیں ہے آپ سب لوگ میسیج کر کے پوچھیں بلکل تین شادی ہیں لکھتا ہوتی آجز جنوڑ اسیزی شادی ہے جو زیب اب جانب سے اختیار کیا ازان سمی خان مصید کرتا ہے مجبود نہیں ہے نسیب میں کانچ submersion ہم اسی بایئے ہم اسے شمید کریں یہ کیا مزید کرتا ہے نہیں ہر مرکل ہوگا ہر مرکل ہے اس پر مرکل ہر مرکل ہر مرکل ہر مرکل اس پر رہے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے اگر انترنت کام نہیں کرے گا تو شو کیسے ہوگا ان کے انترنت پر کوئی مسئلہ ہے ہاں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو بہر اللہ یہ جو بات کی تشاہلہ نے کھیل لکھی اور نات لکھی یہ everybody has their own luck اور یہ خوائش ہے اور ان کو مل گئی تو وہ اچھا ہے ہم ان کے اندرنت پر کوئی مسئلہ ہے اسلام علیکم اور شاوٹ کے موکم حلسلہ علیکم کوئی مسئلہ اگرانی زیادہ اسے پاکستان اور اسے پکستان کے پرکتے ہیں احمد اللہ پریشان ہوں کہ ہماری کال کنیکٹ کیوں نہیں ہوتا میں کافی دے سے پیش کر رہا ہوں لیکن کال کنیکٹ نہیں ہوتا تو میں نے میسیج پیش دیا کہ کال کنیکٹ نہیں ہوتا یہ بتائیے سب خیریت ہے مبارک پاکستان بڑی ہمت سے کھیلا اور بہت اچھا کھیلا جی ہاں بلکل صحیح بات ہے پاکستان نے بہت اچھا کھیلا ساری قوم کو بہت مبارک بات لیکن آسفریلیا کو مبارک بات نہ دینا بہت ذاتی ہے بہت اچھا کھیلا ہے بلکل مبارک کو آسفریلیا کو دے ون احمد بھائی شہلا آپ کے انفرس کی بات ہو ایڈون نو کہ شہلا اس میں اتنا ڈرس لیتی ہے بہرال کپ جو ہے وہ ایشیا میں آنا چاہیے تھا بلکل صحیح کہ آپ نے بہرال اسی دنیا میں ہے جی نہیں مجھے صرف افسوس یہ کہ آسفریلیا کو چلا گیا خیر بہرال بہت اچھا کھیلا اور بہت مبارک بات ان کو لیکن اگر ایشیا میں آ جاتا چاہے ایشیا کے کسی بھی ملک میں آتا تو بہت خوشی کی بات ہوتا ہے اگر آپ اس دنیا کو اپنا گھر سمجھے تو کوئی بات ہے اپنے گھر میں یہ اور یہ سب ختم ہو جائے اور دیکھیں آپ نے کہا پتہ نہیں ہو سکتا ہے شہلا کو اتنا ڈرس نہ ہو تو ان کا گھر ہی تو میرا گھر ہے شہلا مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو کرکٹ سے کتنا انٹرسٹ ہے لیکن ورلڈ کپ سے میرا خیلی سب کو انٹرسٹ ہوتا ہے سب کو انٹرسٹ ہے بہت ہی کسی بھی چیز کا ورلڈ کپ ہو رہا سب کو انٹرسٹ ہوتا ہے بہرال ساری قوم کو بہت مبارک بات تمام ملکوں کو بہت مبارک بات جنہوں نے بہت محنت کی ہے اور بہت کوشش کی ہے کہ کسی طرح یہ ورلڈ کپ لے لیں لیکن وہی بات ہے کہ جو سب سے اندر اچھا کھیلتا ہے اس کے ہی ہاتھ میں جیت جاتی ہے جو جیتا ہوسنگا تھا جی 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 وہ بائی ہے یہ نا کہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ جو فائنل ہو اس میں اور بھی کوئی بڑا اپسیت ہو جائے لوگ کسی اور ملک کو سوچ رہے ہیں انگلینڈ اور اس کا جو نیزو لینکہ تھا کتنا بڑا اپسیت ہوئا ہے انگلینڈ بہت بڑا اپسیت تنک بڑا اپسیت بڑا دن کسی کے بھی آ سکتے ہیں تو پاکستان بھی ہو سکتا ہے یہ پورے ٹورنمیٹ پاکستان نے بہت اچھا پر فارم کیا ہے اور بہت مبارک بات بہت مبارک بات اب ہم پورانی کچھ باتیں کریں گے آپ لوگوں کو ہم نے بٹایا تھا کہ پرائم منسٹر نے ایک سو بی سرپ کا جو پیکیج اناؤنس کیا تھا میں آپ کو اس لیے یہ بار بار بتاتی ہوں کیونکہ کچھ چیزیں پائپ لائن میں تھی اور وہ ہو نہیں سکی تھی اس کے چھوٹے چھوٹے پارٹس میں وہ ہو رہی تھی لیکن جو ایک مکمل پروگرام تھا اس پہ عمل نہیں کیا جا سکا تھا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کامیاب پاکستان کا ایک پروگرام شروع کیا تھا لیکن اس کو شہلہ و احمد بھائی آپ کے لیے بتا دوں کیونکہ اس کا بے ڈیٹا بیس موجود نہیں تھا کیونکہ ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ ان لوگ کا ایک ڈیٹا بیس موجود ہو جس جو لوگ ہمارے ہاں ضرورت مند ہیں یا عربت کی لکی سے نیچے رہ رہے ہیں تو وہ کام ہوتا رہا آہستہ آہستہ ہوتا رہا اور مختلف فیزز میں اس کی بہت ساری چیزیں اناؤنس ہوتی رہیں لیکن الحمدللہ یہ ڈیٹا بیس اب مکمل طور پر تیار ہو گیا اس میں کچھ کرونا کی وجہ سے بھی کچھ سمجھیں کہ ذرا سا سیٹ بیک ہوا کیونکہ وہ بہت ساری ڈیٹیلز کو جمع کرنا پڑتا تھا اور اس کے بارے میں سارے پورے پاکستان سے ان لوگوں کا ایک ڈیٹا نکالا گیا ہے جو واقعی بہت ضرورت مند ہیں اور جو مرے تک کا جو ہے سلیم چہدی صاحب نے بھی جوائن کر دیا بہت بہت شکریہ ہے سلیم صاحب جوائن کرنے کا اور ہمارے ساتھ نیلو فرنسیم فرم پاکستان موجود ہے یہ جو پورا ایک پروگرام تھا یہ ایک سو بیس ارب کا تھا اور اس میں تقریباً تیرہ کروڑ لوگوں کا ایک گروپ تھا جس کو حکومت نے کہ ان کو یہ بہت ضرورت مند ہے یہ کروڑا دیکھیں کروڑا سب بھی جانتے ہیں کہ پچھلے سو سالوں میں ایسا کوئی بڑا کرائسس نہیں آیا تھا جو ساری دنیا کی ملکوں کی معیشت کو بہت پیچھے لے جائے تو لیکن اب یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان نے جیسے سب کو معلوم ہے ساری دنیا کو پتا ہے کہ کس طرح پاکستان نے انتہائی مشکل حالات میں اس کو مینٹین رکھا اور الحمدللہ اس کرائسس سے نکل گیا ہے پاکستان اور ساری دنیا نے تعریف کیا ہے اور یہ گواہ ساری دنیا کی پاکستان نے کس طرح سے ایک طرح سے فائٹ کی ہے اچھا ابھی میں آپ کو ہی بتاؤں کہ سلسلے میں ابھی تک ہو چکا ہے کہ تقریباً چالیس لاکھ خاندہ گھر بنانے کے لیے یہ دیکھیں یہ جو کی کردے کا پوریم ہے یہ لاسودھ ہے مطبع اس پر ایک پیسہ بھی انٹرسٹ دینا پڑے گا چالیس لاکھ لوگوں کو ابھی تک جو ہے وہ دے دیا گیا ہے اس کے لیے گھر بنانے کے لیے اور اس کے علاوہ اقریباً بیس لاکھ لوگوں کو زراد دے دیا گیا ہے اس کا ٹریکٹرز ہے اس پر زمینوں اس پر بیج ہیں جو بھی کسانوں کے ضرورات ہیں اس کے لیے بیس لاکھ کسانوں کو وہ دے دیا گیا ہے اس کے علاوہ چھوٹے بزنسز کے لیے بھی تقریباً ایک سو تقریباً تیس عرب کے قریب کردہ دیا جا چکے ہیں چھوٹے چھوٹے بزنسز ہیں لوگوں کو پانچ پانچ لاکھ سات لاکھ کے کردے دیا گیا ہیں یہ جو بغیر سوٹیں اس کے علاوہ دیکھیں کہ جو ایک خاندان کا ایک فرد ہے اس کی سکل ٹریننگ کروانے کے لیے تقریباً دو لاکھ لوگوں کا اب تک وہ چاہ چکا ہے کہ ایک خاندان کا ایک بچ کا جو ہے وہ اس کو کسی بھی سکل میں اتنا ماہر کیا جائے کہ وہ اپنے پورا خاندان کو سمحاؤ سکے بہت زبردست اس کے علاوہ تعلیم کے لیے اس میں سکولرشپس بھی ہیں اس میں سکولز میں دیے جا رہے ہیں جو گرمنٹ سکولز ہیں اس میں تقریباً ساٹھ لاکھ لوگوں کو بچوں کو خرضے دیے جا رہے ہیں ملے یوں سمجھے کہ ایک طرح سے ان کو ان کے لیے سکولرشپس دیے جا رہی ہیں چپزنز دیے جا رہے ہیں تاکہ بچے جو ہیں وہ پارے لیں ہیلتھ کارڈ خیبر خطورن خام میں تو مکمل طور پر ہو گیا ہیلتھ کارڈ پانچ سے ساتھ کلاٹ روپے تک جو ہے ایک خاندان وہ استعمال کر سکتا ہے وہ پیسہ کسی بھی بہت بڑی بیماری کی صورت میں اور اس کے لیے میں نے پچھل دفع پر بتایا تھا کہ ہاسپٹلز اگر آپ بنائے گئے ہیں تاکہ لوگ اپنے گھر کے قریب میڈیکل کی سرولیات حاصل کریں تو فل فلیش طریقے سے یہ پروگرام ایک طرح سے شروع ہو گیا اور اس کے لیے لوگوں کو اسے مانگا جا رہا ہے کہ آپ جو ضرورت مند ہیں وہ آگے آئیں اور ہم سے رجوع کریں اس کے لیے دیکھیں یہ پنجاب میں اور KPK میں تو شروع ہو گیا ہے بلوچستان کے کچھ علاقوں میں ابھی شروع کیا ہے اور لیکن سندھ میں ابھی تک یہ پروگرام نہیں شروع کیا جا سکتا یہ سندھ حکومت کے ساتھ مذاکرات تو کر رہے ہیں لیکن ابھی تک اس میں کامیابی نہیں ہوئی ہے آپ دعا کریں کہ یہ ہو جائے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کا کرم ہوگا اور ضرور ہوگا ایسا اور دیکھیں ابھی جو لارسٹ پرائیم نیسٹر نے جو اپنی تقریب کی تھی انہوں نے جو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ ہیں جو پرائیویٹ جوبز ہیں ان کے مالکان سے اپیل کیے کہ اپنے ملازمین کی تنخائیں بڑھائیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں کیونکہ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ پیٹرول کے خیمتوں کی وجہ سے سائی دنیا پاکستان میں بھی بہت مہنگائی بڑھی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ ضروری ہے کیونکہ اگر نہیں کیا جائے گا تو خسارہ بڑھتا چلا جائے گا یہ ساری دنیا میں ہوا ہے صرف جو تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں ان کے لیے تھوڑا ہی سہی آسانی باقی سارے دنیا میں یہ پرائیسس آیا ہے بلکل بلکل آیا ہے تو یہ تھا کہ یہ ایک ہمارا خبر تھی یہ کیونکہ یہ پروگرام میں اس لیے دوبارہ سے آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہے کیونکہ اب اس کو پورا ایک ڈیٹا بیس موجود ہے اور کسی بھی صورت میں کسی بھی کسی بھی حالات میں ان لوگوں تک پہنچنا آسان ہوگا تو یہ ایک خبر تھی اچھا جو ایک اور ذرا سا پاکستان کی حوالے سے یا یوں سمجھیں کہ ساری مسلم امت کے حوالے سے ایک خبر تھی کہ آئی سی کے جو خصوصی ایلچی ہیں وہ کشمیر ایشو پاکستان آئے ہیں یوسف الڈوبی کا نام ہے ان کا اور وہ اس کے ساتھ مذاکرات کیے گئے ہیں ان کو جو بورڈرز ہیں کشمیر کے بورڈرز ہیں اس کا وزرک کرا گیا ہے اور اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ صرف اور صرف مذاکرات سے حل کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے مسلم دنیا کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا جو ہمارا کشمیر ایشو اس میں سوہیل احمد سوہیل احمد صاحب جو سوہیل محمود صاحب جو پاکستان کے ریپریزنٹیٹیو ہیں انہوں نے بھی اپنا موقع پر کیا انہوں نے کہا کہ اسلامی حقب تسلیم کیا جانا چاہیے اور جو یہ ظلم ہے اب اس کو ختم ہو جانا چاہیے اور لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے تو یہ اس میں ایک کچھ پیشرفت ہوئی ہے آگے جا کے یہ کام آسکے اور دنیا میں آمن قائم ہو جائے آمین سوہ آمین بہت زبردست تو آج کے لئے تو میں یہ زبر کی آپ لوگوں کے لئے اور انشاءاللہ اگلے اپنے پھر آپ کے ساتھ شامل ہوں گی بہت اچھی اچھی خبریں تھی ہیں اور آپ نے بہت ڈیٹیل میں بتایا تاکہ لوگوں کو پتہ بھی چلے اور کہ کیا کیا ہو رہا ہے کتنا ہو چکا ہے کام بہت نیروفر نسیم یہ ہماری ریپورٹر ہیں کراچی پاکستان جو پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں تمام ریپورٹس لے کر آتی ہیں بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اب میری دف سے بس اچھا ہی آئی آج کے لئے انشاءاللہ گفتے پھر ملاقاتے آج کے لئے اللہ 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 شکریہ سمیرا ملک صاحبہ کو سپورٹ کرنا چاہیے جو کہ 22 کے لئے لیبرال کانڈیٹ کے لئے حصہ لے رہی ہیں اور اس کے لئے جناب سمیرا ملک صاحبہ تک پہنچنے کے لئے صاحبہ تک پہنچنے کے لئے آپ ہمیں پہنچنے کے لئے پہنچنے کے لئے 4167040651 پہ پہ اور سمیرا ملک صاحبہ کو سپورٹ کیجے گا ضرور یہ ماشاءاللہ اچھے 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 ریسرچر ہیں وولنٹیر ہیں وولنٹیر ہیں وولنٹیر ہیں کافی کرتے ہیں تو یہ آپ کی ووٹ کی حق دار ہے سمیرا ملک کو سپورٹ کیجے گا بہت بہت شکریہ سپورٹ سمیرا ملک 22 لیبرال کانڈیٹیٹ شکریہ انشاءاللہ پہلے میں پہلے میں سپانسر کی بات کروں گی جس میں میں کہوں گی کہ انڈیا بازار فریش پک جی بلکل فریش پک کہتے ہو نا تو میں فریش ہو جاتی ہوں 10405 کینیڈی روڈ برامٹن نورٹ اور یہاں پر ساؤتھ ایجین گروسری کی ہولسل اور ریٹیل دونوں ہیں اور فریش پک خاص میرا میرا دیپارٹمنٹ میری میرا سیکشن ہے جہاں پر کیوں کہتے ہیں یہ کیونکہ دنیا کے کئی ممالک سے وہاں پر بہت زبردست فریش فروٹ اور ویجیٹیبلز آتے ہیں اس کے علاوہ تمام طرح کی گروسری آپ کو ان کے پاس ملے گی ان کے ہاں ہر سائز کی کی جاتی ہے ایٹن ریسٹورانٹ ہے اور فریش میٹھائیاں ہر وقت بنتی رہتی یہ خاص بات ہے اور سامنے آپ کو دکھائی بھی دیتا ہے کہ مٹھائی بن رہی ہے تو جناب مس نہیں کرنا ہے اور میں نے آپ کو برامٹن میں ان کی ایک لوکیشن ہے کینیدی ان سینلیلوٹ کے انٹرسیکشن پہ ان کا فون نمبر ہے نائن ایٹ فور زیرو ٹرپل ون سکس اور دوسری لوکیشن ان کی ٹرانٹو میں ہے زلنگٹین اور الیبین کے انٹرسیکشن پہ اور کوویڈ نائنٹین کے لہار سے سارا سیٹ 416 500 6 3 2 2 2 3 2 2 3 3 4 3 4 4 4 4 5 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 کریں گے 9 5 7 9 0 8 5 5 5 5 6 4 7 2 8 9 7 2 4 اور مکرم بخاری مارگیج بروکر 6 4 7 6 4 9 اور 0 3 9 0 3 5 5 5 5 5 6 7 7 0 4 0 3 6 4 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 8 7 8 8 9 9 9 8 8 9 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 10 10 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10 انہوں نے جرمن پاکستانی رہیوں کی نام سے مجھے لگا ہے دیا علی خان ان سے ان کی شادی بھی 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 بیٹی بھی ہوئی اور وہ فیملی کے ساتھ دبائی میں ہی سب رہے ہیں اس لیے ان کی یہ ساری دیٹیل پہتے ہیں کہ بہت دنوں سے مجھے لگتا تھا کہ اتنا انڈسٹری میں فین تھوڑا خاموش ہے جو بھی بیٹیل پہتے ہیں جو بھی ان میں نے اس پیشلی کے پیشل Nou اور اس نے اس پیشلی تکیران کی بھی لوگوں کو کوششش کیا ہے جا ہمیں انشتگیرم کی بات ہے جنار جنارمیں یقمی بھی بھی بچیاری جانا یہ بات ہے ٹکرام جانا تکیرام ٹیلی سنیو تکیرن فیچر جانا ہمارین سنیو تکیرن کا اسی بیٹیل سنگیر راہی جانا ہمارینسون آپ کو اسے وقت در کے لئے یہ اچھے بات ہے کہ وہ ساکتے ہیں آپ سے طرف کی عادت وقت کے لئے ذماں سے کچھ پسط dead ایسی چیزیں تو دیاری چاہیے اور منزل ویڈیو کا توفیل ہے وہ ان کے ذکنے کے لئے صالح کینئے اگر آپ پلان کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ دیکھئے کہ یہاں پر کووید نائنٹین ٹرانٹو میں انٹیریوں میں نائنٹیوں میرے آئے جہاں choke P finanٹر و سکیام کو نائنٹین ٹرین ترتے ہیں اس کے لئے اب میں نائینٹی متسکے کے لئے ہیں پیشت literWE difer cran سا کے لئے ہیں ہمیں کارRadацию کے لئے ہیں نورا سیکر نورا وزورا ماں بھی جو سب سے پورا نورا سب سے زوجانوز جہوانوز ہے اگر وہ زوجانوز کا بھی بیماری نکوم ہیں وہ اگر بیماری سے اس ویڈیو میں جاتے ہیں یہی ریٹ piano سے دارے ہے آپ نے اچھلی بات سنی اور تمام دبل کرتا ہوں کہ آپ کو سا کم اپنیچنے لگش داغے اگرم اس کو نظر انداز نہیں کریں اور یہ احتیاطی ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے ساتھ مسکتوں کے لئے سالتے ہیں جو تمام ویکسین لیکن دو دفعہ میں ہمارے فرشور سیکنڈ کے لئے یہ ضروری ہے آپ جب آپ اس کے اوپر دھیان دیں اور خدا کے لئے اس کو قابو کرنے کے موش کریں اور سب کچھ آپ کے اپنے ہاتھ میں اس کو قابو کرنا تو میں امید اکھتا ہوں امید کرتا ہوں کہ یہ پیغام دوسرے تک بھی پہنچا جائے گا اور آپ سب اور ہم سب مل کر کے اس موزی مرض کو بھگا دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بلکل بلکل احمد ہمارے پروگرام کا تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے شاہد علی خان جن کی پرفارمنس ہونے جاری ہے سواگت بینکٹ ہال میسی ساغا کینیڈا میں انٹیریو میس ساغا میں سواگت بینکٹ ہال میں بہت خوبصورت شو لے کر آ رہے ہیں اور یہ کون ہے یہ نسرت فتح استاد نسرت فتح علی خان کے شاگرد ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی بہت کچھ سکھا ہوگا ان سے بہت خوبصورت شام ویڈ ڈینر اور بہت اچھے ڈینر کے ساتھ یہ شام منائی جائے گی وہاں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اگر مزید انفرمیشن چاہیے یا کیونکہ ٹکٹس ان کے بہت تیزی سے جا رہے ہیں تو آپ مجھے بھی کال کر سکتے ہیں 647-273-2393 کے لئے شاہد علی خان کی قوالی نائٹ جو ہے اس کے لئے آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 647-273-2393 خوبصورت شام آپ کے نام شاہد علی خان اور بہت سائے میزیشن کے ساتھ مل کے یہ اور بہت سائے مل کی تک تاہماری خان کی تراجات туда آپ کو کچھ کہنا چاہیے ایک اسطریعات سے کم بھائے اور دھلیں گے اور دھلیں گے سیکھیں چاہے اور دھلیں گے اور دھلیں گے سیکھیں چاہیں سیکھا آپ کے ساتھ سکتے ہیں سکتے ہیں موسیقی احمد 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 ا کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا؟ ٹائم کاح expresВО ٹائم не ہے چلتا ہے ڈالنکار سب سے پہلے ان لوگوں میں سب سے زیادہ ب spoiler اگر بیمار پڑھتے ہیں تو ہسپٹل کو بیل چارج کرے گا اگر اگر بیمار پڑھتے ہیں تو ہسپٹل کو بیل چارج کرے گا اور دوسری چیز ہے کہ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ پہلے اعلان کریں اس کے بعد چارج کرتے رہے ہیں یہ تو ہمینیٹی والی بات ہوئی دوسری چیز ہے کہ ہر انڈسٹری پر فرق پڑھا ہے جیسے نیلو فر نسیم صاحب نے ابھی بتایا ہم سب کو بھی بتا ہے رپورٹر نے یہ بات شیئر کی دیکھا کہ پترول ہر دنیا میں بات کرتے ہیں جانبوں لوگ جہاں مہنگا ہے یہ جو بات ہر چیز مہنگ ہوئی ہے مجھے اس لئے عمران خان ساب کے بعد پاس نے اس کے بعد رہا ہے کیوں یہ سب عوام کو سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں نے کیا کیا پاکستان کے لئے تیس چالی سال میں لوگوں نے اور وہی لوگ جب ان کے اوپر الزامات آئے اور ثابت ہوئے وہ سب اکھٹی ہو گئے اور آپ لوگ پھر ان کی باتوں میں آ رہے ہیں کمون کیا جانتے ہیں ہم لوگ یہاں بہت کچھ دیکھتے ہیں سیکھتے ہیں پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں آپ بھی سمجھے ان باتوں کو دنیا میں جو مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں ہے ہر جگہ ہے اور اس کا بلیم کسی بھی حکومت کو نہیں دیا جانا چاہیے کیونکہ یہ سب کا انتہائی ہے تو پھر آپ سپورٹ کریں عمران خان صاحب کو انشاءاللہ دیکھئے بہت سے میڈیا کیوں سویا ہوا ہے بے شمار ایسے کام ہیں جو کہ انتہائی اہمیت رکھتے ہیں اور یہ گورنمنٹ کر رہی ہیں اچھا میں ہی کہتے ہوں کہ دیکھئے اگر مہنگائی کو ہم اتنا زیادہ انہوں نے اس میں اپوزیشن نے لیا ہے تو اس کا ثبوت ملنا چاہیے ملنا چاہیے ہیں جہاں پر کھانا کھانے کے لیے لوگ باہر انترٹینمنٹ کے لیے جاتے ہیں وہاں رش نہ ہو یا بازاروں میں رش کم ہو جائے کیونکہ کھانا پینا مہنگا ہو گیا تو بازار میں خریداری کا رش کم ہو جائے مطلب ایسی جگہوں پر رش کم ہو جائے شہلا بہاں پر کسی جگہ کوئی رش کم نہیں ہوا آپ ٹرافیک کو دیکھ لیجے آپ بزنس سینٹر کو دیکھ لیجے آپ وہاں کے فوڈ سٹریٹ کورس کو دیکھ لیجے گا آپ کہیں بھی چل جائے اس سے اندازہ لگائیں کہ لوگوں کی اکانومی کی اچھی ہے انتشار پہلا رہے ہیں انتشار پہلا رہے ہیں انتشار پہلا رہے ہیں انتشار پہلا رہے ہیں اور اتنا بڑا بڑا پیسہ ہی کہاں سے آیا اپوزیشن کے پاپ یہ وہی عوام کا پیسہ لیا ہوا عوام پہ ہی لگا رہے ہیں باہر سے بیٹھ کر کے اور یہ سب غلط کام ہو رہا ہے اسی طرح سے جو اتحادی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے وہ اپورچونیسٹ نہ بنیں بلکہ وہ ایک ریالیٹی پہ آئے ہیں پاکستان کے لئے سوچیں پاکستان کے لئے کریں خدا گرہ پاکستانیز آپ بھی سوچیں اپنے آپ کے لئے سوچیں اپنے پاکستان کے مستفیل کے لئے سوچیں یہ چھوٹی موٹی باتوں پر نہ جائیں کہ مہنائی ہو گئی ہے مانتا ہوں صبر کریں انشاء اللہ سوچیں اور اسے اپنے پاکستانی قوم کے لئے آپ نے کہا کہ مجھے کہ ان کیوں کہ بلک کے لئے ان جانتا ہے ایسا ہمارا پر فراہ ترابعا ، کا ایسا ہے وہاں حسنا ہے اسے اپنے ملک میں رہنا چاہیے اب کل اپنی ملک میں رہنا چاہیے وہ اپنے امام کے ساتھ کھڑے ہیں اب آپ اس کو جانیں کہ یہ کہاں تک صحیح ہے اب یہ دیکھیں اب میں گھڑی چل رہی ہے ٹک 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 جا رہی ہے اب ہمیں جانا پڑے گا آپ یہ دیکھیں کہ وہ کسی کا قتل ہوا ہے پاکستان نے اور وہاں کے بڑے راشاہی لوگوں نے کیا آپ یہ دیکھیں کہ وہ چھوٹے موٹوں کو پکڑ لیا ان کو ہتکڑی تک نہیں لگا ان کو پروٹوکول دیا گیا اور پھر پڑے بڑے راشاہی کو زمانت بھی کرا لیا اور وہ پندرہ بیس دن کے لیے چھوڑے دیا گیا یہاں کسیس کی ٹک ٹک ٹکڑی یہ لاؤز ، روز ، سبکرلیشن سبکرلیہ اور اس وریرہ شاہی کو ختم ہونا چاہیے سمپل از دا پاکستانی کنیڈینز ان کے دل میں بہت پیار محبت اپنے پاکستان سے ہے اور میں ہمارا پاکستان پرسکون ہو جائے اور عمام خوش ہو جائے اچھا اب جانے کا وقت ہوئے ہمیں پہلے ایک خبر اپنی بولی ووڈ کے حوالے سے میں شیئر کر لیتی ہوں جاتے جاتے ایک موٹ چینج ہو جائے گا اور پھر ہم خدا حافظ کریں گے کہ جناب سیلفی تو سبھی لوگ لیتے ہیں آج کل لیکن سلمان خان کی خبر بہت وائرل ہو رہی ہے ایک ویڈیو سلمان خان کا انکار فین کی ریکویسٹ پر سیلفی لینے کے لیے بلکہ وہاں پر موجود جو پاپرانسک تھے انہوں نے ان کے لیے مددہ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پوز لے لیں جب وہ لوگ کچھ رہے تھے تو وہاں بھی کھڑے تھے انہوں نے کہا تمہاری پکچر کچھ رہی ہے لیکن اس نے کہا نہیں آپ میرے ساتھ خالی میرے ساتھ ایک سلفی لیں تو پھر انہوں نے دیکھے اچھا سلک نہیں کیا فین تو بڑے دل سے فین ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ ایسا کرو کہ تم یہاں پر ناچنا چھوڑ دو اور یہاں سے چلے جاؤ تو پھر وہ بیچارے وہاں سے چلے گا مجھے بہت دکھو ہے یہ بات سنکے ایسا نہیں ہونا چاہی تھا ایسا کرو کہ یہ سب غلط وائرل ہو رہا ہو ایسا ان کے ساتھ نہ ہوا ہو اور دوسری ایک چیز یہ کہ ان کا چیز یہ کہ چیلم آج منایا گیا ہے وہاں پر دعائیں کی گئی ہیں محمد عمر شریف ہمارے جو لیجنڈری کومیڈی کے بادشاہ تو آج بہت زیادہ ان کے لئے دعائیں کی گئی ہیں پھر سے ہم دعا کریں گے مغفرت کریں اور ان کی فیملی کو سبر دیں اور ایک اچھی سی بات اور بتاؤں دیکھیں کہ ایک ہی پروفیشن میں رہ کے آپ دوسرے کو اسی پروفیشن کے آپ اس کو سرائیں جو ہماری اداکارہ ہیں ہماری پاکستانی فلم اندیسٹری کی شو اداکارہ ریشما کہتی ہیں کہ ایم آ بیگ میری پسندیدہ ترین اداکارہ ہیں ہے نا اور کوئی اپنی عمر اور سینوریٹی سے بڑا نہیں بانتا بلکہ اپنے کام اور محنت سے بڑا 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 اچھی باتیں شیئر کریں باتیں بہت ساری ہیں لیکن جانتا ہے پسیلیے خدا حافظ میں اس نور کے ساتھ ہماری پاکستانی ہماری پاکستانی اور ورکاوٹ جو ہے اس سے امین سسٹم بہت سرونگ ہوتا ہے اگر آپ کو جوائن کرنا ہے میں فیزیکل فٹنس ٹریننگ دیتا ہوں آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں کوپر بجید میں دیر بجید 1.30 بیسمنٹ وہاں کا بہت بڑا ہے لیڈیز جنٹلمنٹ دونوں ہوتے ہیں وہاں پر بشمار لوگ ہوتے ہیں الحمدللہ ایک اچھی ایکسرسائز کرائی جاتی ہے آپ تشریف لائیے اسی طرح سے بی ایسی طرح سے بی برمتن میں بھی اس کرب میں میں فیزیکل ٹریننگ دے رہا ہوں الحمدللہ اسی طرح سے جوائیں انشاءاللہ ہمارا یہاں جو دیگی ڈیو دیگی تک جو ہمارے جو ہمارے شاید 416 065 1 عمدان شیل جافری جو جس جو جور جو جو جار جو جو موسیقی 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 آپ سب کو محفوظ رکھیں آپ کی حفاظت فرمائیں ہمیں بھی اپنی دعاوں میں شامل حال رکھیں اللہ حافظ ناصر فی امال اللہ احمد مجھے بھی خدا حافظ کرنا پڑے گا لیکن اس سے جانے سے پہلے میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں ان کے سکولوں میں جو امرجنسی سپلائی ٹیچرز ہیں انہوں کیونکا ہے نہیں ان آن LOG جو ہے اس وقت ان کو کال کر رہے ہیں اور بلا رہے ہیں انہیں بالکلی کنڈیشن رکھیں کہ انہوں کی حفظ ہے انہیں بھی انہیں بھی انہیں بہت شرمائے انہیں بھی انہیں بھی انہیں بھی خاطر ایکٹھر کر رہے ہیں لیکن آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ وہ ریل ٹیچرز ہیں سرٹیفائیڈ ٹیچرز ہیں تو ایسا کہیں کہیں نہیں ہو رہا ہے اس کی وجہ کہ ان ویکسینیٹ پیپل کو ان ویکسینیٹڈ سٹاف کو جو ہے وہ بیداوٹ پی گھر پیج رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے ان کی انفرمیشن کے لیے میں نے یہ بات شیئر کیے اور انشاءاللہ اسی طرح سے ہم آپ سے اچھی باتیں شیئر کرتے رہیں گے اور ہم اور آپ ملتے رہیں گے لیکن اب اس وقت ٹائم ہوئے خدا حافظ کا اسے پہلے ہم یہ بتائیں کہ ہم آپ سے ملیں گے دوبارہ انشاءاللہ تھرسٹے کی شام اور اسی طرح سے تی ٹاک میں چائے پہ باتیں ہوں گی چائے کے ساتھ حاضر ہوئے گا اور احمد 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 جعفری خدا حافظ